السلام علیکم guys this is نصیب خان and welcome to another video تو وہاں پہ آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے ایک password چاہیے ہوتا ہے اور ایک email address یا پھر mobile number ٹھیک ہے جس پر وہ facebook ID بنائی گئی ہوتی ہے لیکن اگر آپ two step verification کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک extra login code بھی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ especially اس بندے کے پاس ہوتا ہے جس نے two step verification کی ہوگی یا پھر جس کا account ہوگا ٹھیک ہے تو کسی بھی hacker کے لیے وہ code حاصل کرنا آپ کے سطحیں ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ code vary کرتا ہے جب بھی آپ login کرنا چاہیں گے تو especially اس بندے کو بھیجا جائے گا جس بندے کے mobile number پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں facebook ID بنائی گئی ہوگی ٹھیک ہے تو obviously بات ہے ہر بار وہ change ہوگا تو کسی بھی hacker کے لیے اسے access کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شریع دوستو دیکھ لیتے ہیں یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں facebook اپن کر لینا ہے اپنے browser میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ انہیں simply آ جانا ہے settings میں ٹھیک ہے settings میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو option مل جائے گا mobile کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ mobile مل گیا اس کے بعد simply اس پہ click کرنا ہے and then یہاں پہ آپ لوگ number add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ دو number add کریں گے in case ایک mobile phone یہاں پہ number گم ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کوئی بھی number add کرنا چاہیں تو یہاں پہ simply click کر کے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ پہ ان میں سے کوئی number remove کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ساتھ ہی آپ کو remove کا option بھی مل جائے گا آپ remove بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کو number یہاں پہ confirm ہو جائے گا کہ کونسا number آپ کا اپنا ہے اور make sure اپنا number ہی دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پھر اسی number پہ آپ کو وہ login code ملنے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل ہی آپ لوگوں نے security and login پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ security and login پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ بالکل نیچے use two factor authentication ٹھیک ہے اور اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے and then get started پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ get started پہ جیسے ہی آپ لوگ click کریں گے اب یہاں پہ آپ کو کچھ 6 طرح interface ملے گا simply next پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک code ملے گا ٹھیک ہے آپ کے smartphone پہ اسی number پہ جو کہ وہاں پہ ہم نے add کیا تھا ٹھیک ہے so یہاں پہ let's see کہ وہ number ہمیں ملا ہے یہاں پہ نہیں so یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میرے پاس وہ number آ چکا ہے ٹھیک ہے so اب simply آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے وہی number یہاں پہ insert کر دینا ہے ٹھیک ہے so یہاں پہ ہم وہ number دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ next پہ click کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ simply turn on کر سکتا ہوں اور یہاں پہ finish پہ ہم click کرنے والے ہیں ٹھیک ہے so یہاں پہ turn on and then finish اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے نیچے کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ لوگ ان کرنا چاہیں گے تو ہم اس نمبر پہ جو ہے آپ کو ایک کوڈ بھیجیں گے لوگ ان کوڈ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے سو یہاں پہ وہ ساری انفرمیشن آپ کو نیچے کی طرف مل رہی ہے جو کہ آپ چاہیں تو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس ڈیوائس سے لوگ ان کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ کیا یہ واقعی ورگ کرتا ہے یا پھر نہیں تو میں نے یہاں پہ اپنا ای میل اور پاسورٹ دے دیا ہے اب یہاں پہ آپ جیسے ہوتے ہیں دھنڈی کیشن ریکوائر ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ جو نمبر آپ نے ایڈ کیا تھا اس نمبر پہ آپ کو ایک لوگ ان کوڈ ملے گا وہ لوگ ان کوڈ یہاں پہ آپ جیسے ہوتے ہیں مجھے مل چکا یہاں پہ میں نے کوپی کیا اب سمپل ہی یہاں پہ مجھے پیسٹ کرنا ہوگا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میری آئیڈی جو ہے لوگ ان ہو جائے گی ٹھیک ہے سو یہ آپ کہہ سکتا ہے یہ کا ایک ایک سکیورٹی لیئر آئیڈ کر دی جاتی ہے جو کہ آپ کو ہی آج صرف پتہ ہوتا ہے اس لوگ ان کوڈ کا جو کہ اگر آپ انٹر کریں گے تب ہی آپ لوگ ان ہو پائیں گے تو اس طرح دوستو آپ اپنے فیس بک ایک آئیڈ کی ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ